رات کا ٹائم تھا چاندنی چمک رہی تھی ایک تنہا راستہ تھا اچانک میں نے گھوڑے سوار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا شیخ باکر ایک سالے شخص کا واقعہ بتا رہے ہیں جن کی یقیناً ان سے ملاقات ہیں سکہ بند عالم ہیں یہ بڑا نام ہے شیخ باکر صاحب کا تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اپنے بوڑے باپ کی بہت خدمت کرتا تھا یہاں تک انہوں نے لکھا کہ بات روم تک خود لے جاتا باپ کی خدمت میں مصروف رہا یہ بھی دل میں حسرت رہتی تھی کہ میں مسجد سیلہ میں جا کر چالیس شب بدھ ضرور صاحب الزمان کی زیارت کے لیے وہاں چکر ضرور لگاتا رہا ہوں تو اسی زمن میں اس نے ایک شب بدھ باپ کو چھوڑ کر اس قیفیت میں باپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی بزرگ سے باپ کو چھوڑ کر یہ وہاں سے چلا کہتے ہیں میں رات کا ٹائم تھا چاندنی چمک رہی تھی ایک تنہا راستہ تھا اچانک میں نے گھوڑے سوار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا وہ قریب آئے اور انہوں نے مجھے میری دیہاتی زبان میں میرے سے مخاطب ہوئے میری سے گفتگو کی اور پوچھا کہاں جاتے ہو میں نے کہاں میں زیارت صاحب الزمان کے لیے مسجد سیلہ کا ارادہ ہے انہوں نے میرے سے پوچھا تمہاری جیم میں کیا ہے تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا تمہاری جیم میں کیا ہے تھوڑا سا جھڑک کر پوچھا تمہاری جیم میں کیا ہے تو جب انہوں نے تھوڑا ہی سندہ سے پوچھا تو میں نے ہاتھ مارا واقعیتاں میری جیم میں کچھ دانے تھے کشمش کے دانے تھے تو وہ میں نے دیکھے واقعیتاں وہ تمہیں بچوں کے لیے لے کے رکھے ہوئے تھے تو میں ان کو دینا بھول گیا تو مجھے ایک تنبیہ فرما کر وہاں سے چلے گئے فرمانے لگے کہ تمہیں تین مرتبہ فرمایا تمہیں تمہارے بوڑے باپ کے بارے میں نصیت کرتا ہوں تنبیہ کرتا ہوں حکم دیتا ہوں یہ فرما کر وہ میری نگاہوں سے سوار دور ہو گئے مجھے یقین ہو گیا وہ صاحب الزمان اور میں باپ کی خدمت میں ایسا لگ گیا کہ میرے سے دوبارہ مسجد سیلہ جانا بھی چھوٹ گیا اتنا سا واقعہ تھا محترم سامین قابل قادر ناظرین خصوصا جوانانہ نے اس وقت جو عالم میرے سامنے ہیں میری بیٹیوں بہنوں کی صورت میں بھائیوں بچوں کی صورت میں جتنے بھی ہیں میں ان کے لئے ایک دو باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے روح سے صاحب الزمان جلاللہ فرض و شریف جو چاہ رہے ہیں وہ اپنی زیارت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اولاد اپنے والدین کے خدمت کریں اور جس طرح وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر زیارت امام کے لئے چل پڑے تو امام کو یہ بھی پسند نہ آیا یعنی اس کا مطلب امام کو پتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے امام سے کیا چیز ہماری چھوڑی ہے ہم امام سے کیا چھوڑے ہیں کچھ بھی نہیں ذرا برابر بھی اپنے مولا سے ہم چھوڑے ہوئے نہیں ہیں ہم ہمہ وقت اپنے امام کے نگاہوں میں موجود ہیں تو سرکار کی طرف سے یہ کریمی یہ انعیت یہ شفقت جوان بچوں کے لئے والدین والے مالک جن نے پروردگار نے جن کو والدین عطا کیے حیات ہیں ان کا سایہ ان پر سلامت رکھے والدین کا اور حقیقت میں سب کو اپنے والدین کے خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے امام کی رضا یقینا یہی ہے کہ میرے عاشق میرے چہنے والے ہمارے نام لے وے اپنے والدین کے خدمت میں کوتا ہی نہ کریں کیونکہ والد کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے والدہ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے والدین کو افتق نہ کرنے کا قرآن میں بھی حکم ہے بڑا ہے میں وہ کوشش کر امام نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ فرمایا کیا؟ میں تمہیں تنبی کرتا ہوں تم کو نصیر دیتا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں تنبی سمجھ جا دوسرا فرمارے میں نصیحت کرتا ہوں پھر محبت کا انداز فرمارے نصیحت کون کر رہے ہیں؟ امام زمان علیہ السلام اور تیسرا فرمارے میں تمہیں حکم دیتا ہوں عمر کس کا ہے؟ صاحب العمر کا میں کہتا ہوں سعادت ہے جن کو والدین نصیب ہیں بوڑے خدمت کے حوالے سے جوان بھی ہوں تو خدمت کرنی چاہیے مگر جن کو بوڑے والدین نصیب ہیں تو سعادت ہے پروردگار نے کچھ لمحات ان کے لیے جو رکھے ہیں زندگی کے کسی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہر کوئی یاد ہے اپنا ٹائم پورا کر کے دنیا سے جا رہا ہے تو جتنے لمحات والدین کی خدمت کے لیے پروردگار نے کسی اولاد کو دیئے ہیں تو میرا خیال ہے گریمت ہے ان لمحات کو بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں نبانا چاہیے جو آج والدین کے مقام کو قدر کو منزلت کو نہیں سمجھ رہے وہ اپنے بچے جب پال رہے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ کس انداز میں پال رہے ہیں چھوٹی سے بچے ہوتے ہیں ان کو کس انداز میں لے کے بڑا کر رہے ہوتے ہیں ان کو گرمی سردی دوب چھاؤں ان کے لیے اتنا کچھ نچاور کر رہے ہوتے ہیں بس یہی سمجھئے گا جس طرح آج ہم لوگ اپنے چھوٹے بچوں پہ سب کچھ نچاور کر رہے ہیں یہ والدین ہمیں بچپن میں ایسے نچاور کیا کرتے تھے پروردگار سب کے والدین کو سلامت رکھیں ان کا سایہ تمام پر قائم و دائم رہے قائم و دائم بادشاہ کے صدقے میں اور قائم و دائم بادشاہ جلاللہ فرج و شریف کے سامنے ہمیں سرخ و روح ہونے والوں میں کرا